بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں امید کرتا ہوں آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے تو یہ سکرین پر آپ کو ایک میسیج دو میسیج نظر آ رہے ہوں گے ایک علی احمد نے کوسٹن کیا ہے کہ ہائے یار کسی کو پتا ہے یوں کہ ویزا سپوز ویزا انٹرویو کے بعد کتنا ٹائم میں جواب آتا ہے اور اسے کے ساتھ ہی نیچے کمنٹ آیا ہوا ہے پہلی فراد خان بھائز نے یہ کمنٹ کیا ہے پہلی بات سپوز ویزے پہ کوئی انٹرویو نہیں ہوتا اور دوسری بات یہ کہ مہارا ویک کے اندر اندر آپ کو جواب مل جاتا ہے میں نے اپلائے کیا تھا انیس جولائی کو مجھے بائیومیٹرک ملا بیس جولائی اور مجھے ایمیل ملا کہ آپ کا کیس فارورٹ کر دیا ہے ٹوانٹی سری جولائی دیفنیلی اور پھر مجھے تیس تمر کو ایمیل آگیا کہ جاری افیس سے اپنا پاسپورٹ کلیکٹ کر لیں اللہ کا شکر ہے کہ میرا ویزا بارہ ویک کے اندر مجھے مل گیا ہے تو یہ تو انہوں نے اپنا ایکسپیریانس شیری کیا بہت اچھی بات ہے سو میں سے ایک بندہ ہوگا جس کا انٹرویو نہیں ہوا وہ بھی سپوز کیس میں اگر تو آپ کے پارڈنر کے پاس بریٹیش پاسپورٹ تھا تو اگر آپ کا انٹرویو نہیں ہوا تو آپ بڑے نکتوں لگیں ہیں بہت بہت زیادہ لوگ ایسے ہیں کہ جو ہے ابھی تک انٹرویو کے پاس پرامپنم میں فسے ہوئے ہیں تو جو آپ نے اس کمنٹ کا جو فرس پورشن ہے جس میں آپ نے کہا کہ انٹرویو نہیں ہوتا تو ہمیں ایکسپیریانس ہے شاید آپ کی نالیج میں نہ ہو ہم آپ کی نالیج میں لے آتے ہیں کہ انٹرویو ہوتے ہیں ہو سکتا ہے ایک دو کیسیز کے نا انٹرویو میں ہوں لیکن انٹرویو لازمی ہوتے ہیں اور اگر مجھے آپ اپنی لوکیشن بھی بتا دیتے اگر تو آپ نے کراچی والی سیڈ سے اس کو اپلائے کیا ہے تو کراچی میں بنسبت پنجاب والی سیڈ یا اسلامباد والی سیڈ سے وہاں پر ویزا کی ریشو اور ٹائم اور پروسیسنگ ٹائم ذرا جلدی ہے پنجاب والی سیڈ میں ذرا ٹائم لگ جاتا ہے یہ کیا سیچویشن ہے بڑے سے ہمارے جسی طرح کیسیز ویزا پنجاب والی سیڈ سے جو اپلائے کرتے ہیں ان کی ویزا سروقات جو ہے وہ ریجیکٹیڈ ہو جاتے ہیں اور کراچی والی سیڈ سے اچھا امپریشن پڑا ہوا ہے شنجین گانٹریز میں بھی اور یوکے والی گانٹریز میں بھی ویزا وغیرہ وہاں سے جو ہے لگ جاتے ہیں تو جو رہی بات آپ کا گھڑ ہے کہ بارہ ویک کے پہلے پہلے اندر اندر ہی آپ کے جو ہے کیسیز ہوگئے میں نے یہاں پر دیکھا ہے بچارے لوگ کافی ارسے سے بارہ کے بچارے چوبیس تیس تیس ہفتے بھی لوگوں کو ہو گیا اور ادھر ادھر وہ کمنٹس کری جا رہے ہیں ہمیں سے پوچھے جا رہے ہیں کہ اب ہم کیا کریں تو اس کمنٹس سے مجھے یہ چیز ہوپ نظر آئی ہے کہ بہت سے لوگوں کے اگر پینڈنگ میں پڑے ہوئے تو کچھ لوگوں وہ رسپون جلدی کا بھی کر رہے ہیں تو اگر تو آپ کا انٹرویوز بغیرہ ہو چکے تو اس کے بعد بہت زیادہ لانگ ٹائم نہیں لیتے وہ جلدی آپ سے انشاءاللہ کونٹیکٹ کریں گے مہینہ ڈیڑھ کے اندر اندر کونکلوجن کے ایمیل آپ کو آجیں گے اور ہوفیلی کہ آپ کو انٹرویو بہت اچھا سے ہوا ہو تو آپ کو انشاءاللہ ویزا بھی مل جائے گا تو اس چینل میں میں سوچ رہا ہوں کہ کوسٹین آنسر سیشن کو مزید بڑھایا جائے کیونکہ کمیونٹی پوسٹ آپ لوگوں کے پیار کی وجہ سے اپن ہو چکی ہے تو وہاں پر میں جب بھی اگر میں نے کوسٹین آنسر سیشن کرنا ہوگا وہاں پر کمیونٹی پوسٹ میں لگا دیا کروں گا چینل کو سبسکرائب جب آپ کرو گے تو کمیونٹی پوسٹ کی جو ہے آپ لوگوں کے پاس بھی آجیں گے تو وہاں پر آپ اپنے جو لیٹس کسٹنز ہوتے ہیں وہ آپ وہاں پر مجھے بتا دیا کریں میں انشاءاللہ پوری کوشش کروں گا میں لازمی آپ لوگوں کو آنسر کروں تو ابھی تک جن جن لوگوں نے سبسکرائب نہیں کیا وہ چینل وہ سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کے پاس کمیونٹی پوسٹ جب میں اس کو پیسٹ کروں تو آپ لوگوں کے پاس اس کا نوٹفکیشن پونچ ہے اور آپ وہاں سے ہمیں اچھے سے ہماری کمیونکیشن ہو سکے تو یہ چینل جو ہے یہ آپ لوگوں کے پی آر کی وجہ سے ہی بنا ہے اور آپ لوگ کو اون گروان ہوتے ہیں آپ جو انفرمیشن پروائیڈ کرتے ہو وہی ہم جو ہے لیٹس انفرمیشن جو ہوتے ہیں لوگوں تک بہنچ جاتے ہیں میرے سبسکرائب رہا ہے ان میں سے ایک بندے کے ساتھ ایکسپیڈنس ہوا ہے تو وہ میرے ساتھ شیئر کرتا ہوں میں اس کو اچھے طریقے سے آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں کہ کافی زیادہ لوگوں اس طرح کمیونکیشن پہنچ جاتا ہے کہ آج کل یہ سیچویشن چاہ رہی ہے تو اس طرح یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ given and take situation ہوتی ہے تو جتنا آپ ایکٹیو رہیں گے اتنا ہی ہم ایکٹیو رہیں گے جتنے آپ کام ایکٹیو ہو گئے تو ڈیفنیلی ہماری ویڈیوز بھی ڈی ایکٹیو رہتی جائیں گے اپنا بہت ساتھ خیار رکھئے گا چینل کو پھیار دکھائے گا اللہ حافظ